السلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سحیب اقبال افیشل ناظرین آپ کو پتہ ہے نیا سال آ چکا ہے سال دو ہزار بائیس تو اس سال جو ہے وہ فیشن میں کیا ان ہے فیشن میں کیا آؤٹ ہے کس طرح کا فیشن جو ہے وہ آ رہا ہے دو ہزار بائیس میں تو فیشن کے حوالے سے یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہوگی ملتان کے اندر جو ہے فیشن شو منعقد کیا گیا ہے اور اس فیشن شو میں کون کون سی مادلز آئیں مادلز نے کون کون سے کپڑے پہنے اور کس طرح کے یہ پہناوے پہنے گے سردیوں کے خاص طور پر جو ہے وہ برائیڈلز بھی ہمیں شو میں نظر آئیں تو یہ ایک رنگا رنگ شو ہوگا امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو انڈ تک دیکھیں گے اور انڈ پر جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے جی ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مادل دلہن کے روم میں نظر آ رہی ہے برائیڈل شو کیونکہ یہ منعقد کیا گیا ہے اور یہ کوئی جو ہے وہ پاکستانی خاص طور پر مشرقی لباس کہیں تو مشرقی لباس جو ہے وہ زیبے تن کیا ہوا ہے اس مادل نے خوبصورت انداز ہے اس کا اور خوبصورت لباس ہے اور بڑی جو ہے وہ محنت سے یہ سوٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے لباس تیار کیا گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ برائیڈل شو بھی جو ہے ہو رہا ہے یہ دراصل ایک فیشن شو کی ویڈیو جو ہے آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے برائیڈل شو بھی ہوا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی شادی بھی آوے جاتے ہیں تو کس طرح کا جو ہے وہ لباس پہنیں گے اور خاص طور پر یہ برائیڈل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو ریم پر جو ہے اپنے جلوے بکھر رہی ہیں خوبصورتی کو جو ہے وہ بکھر رہی ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریم پر جو ہے وہ واک جو ہے وہ جاری ہے کیٹ واک جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے مادل ریم پر جو ہے وہ جلوے بکھر رہی ہیں جی ناظرین یقیناً آپ اس ویڈیو سے جو ہے وہ بلکل بور نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے وہ رنگا رنگ جو ہے وہ تقریب نظر آ رہی ہے رنگا رنگ فیشن شو نظر آ رہا ہے خوبصورت فیشن شو کا انعقاد کیا گیا ہے ملتان کے اندر جس میں جو ہے وہ ملک بھر سے مادل کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ شرکت کی مادل جو ہیں وہ شریک ہوئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو لباس ہیں وہ زیب تن کر کے جو ہے وہ ریم پر واقعی ہے اپنے حسن کے جلوے جو ہے وہ بکھے رہے ہیں اور آپ کو نوجوان بھی ساتھ جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اگر ان فیشن شو اس کی بات کریں تو ایک طرف تو آپ کو یہ فیشن شو لگ رہا ہے کہ مختلف برینڈز کی جو ہے وہ مختلف جو پہناویں ہیں موسم کے اعتبار سے ڈریسز کلر اس کے حوالے سے آپ کو معلومات مل رہی ہے وہیں جو ہماری شو بیس انڈسٹری ہے جو مادلنگ کی جو انڈسٹری ہے اس میں نیا ٹیلنٹ بھی چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فی میل ہو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح جو ہے ان کے بھی اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں ہماری مادل سے بات ہوئی تھی مادل جو ہے وہ کافی خوش دکھائی دیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں فیشن شو بہت کم ہوتے ہیں لیکن فیشن شو کی جو ہے وہ حوصلہ افضائی ہونی چاہیے تاکہ ان شو سے جو ہے نیا ٹیلنٹ جو ہر سال نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے ان کو جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی کہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی ریم پر جو ہے واق کر کے دکھا سکیں تو اس طرح کے جو شو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس سے جو ہے ان کے کونفیڈنس میں اضافہ ہوتا ہے ان کو اپنا ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملتا ہے اور ان کے اندر جو ہے وہ اعتماد کی فضاء جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو گزشتہ سال معلوم ہوگا کہ جو سال دو ہزار اکیس کے اندر مس یونیورس بنی تھی اس کا تعلق بھارت سے تھا تو اسی طرح جو ہے وہ ٹیلنٹ نیچے سے جو ہے وہ سامنے آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارڈل کے جو ہے وہ حسین جلوے خوبصورت جلوے ساتھ جو ہے وہ اپنے لباس کی بھی جو ہے وہ پروموشن ہوتی ہے جو بھی ڈیزائنر ہے اس ڈیزائنر کی ساتھ پروموشن ہوتی ہے اور یہی سے جو مارڈل سیلیکٹ ہو کر جو ہے وہ شو بیس اندرسٹری میں جاتی ہیں خاص طور پر ایڈ ایجنسی میں جاتی ہیں جو مختلف جو پروڈیکٹس ہیں ان کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالتی ہیں اور یہ ریم پر جو ہے آپ واق دیکھ سکتے ہیں میل اور فی میل خوبصورت مارڈل جو ہے وہ ہے ریم پر جو ہے وہ جلوے بکھے رہی ہیں اپنے کونفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اندر موجود جو ہے وہ اعتماد کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دکھا رہی ہیں جی ناظرین یقیناً ویڈیو سے آپ بالکل بور نہیں ہو رہے ہوں گے ایک خوبصورت ویڈیو ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ کو فیشن شو کی ہائی لائٹس دکھائی جا رہی ہیں کہ فیشن شو کے اندر جو مارڈل ہیں وہ کس طرح پورے اعتماد جو ہے وہ دکھائی دیتی ہیں کس طرح ریم پر جو ہے وہ واق کرتی ہیں اور کس طرح جو وہ ایک فیشن شو کا حصہ بنتی ہیں اور اپنا جو ٹیلنٹ ہے جو اپنا مارڈلنگ کا ٹیلنٹ ہے اور کس طرح جو ہے وہ لباس کس طرح کیری کرتی ہیں کس طرح پہنتی ہیں کس طرح نظر آتی ہیں کس طرح چلتی ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہے ان کے اعتماد میں اضافہ کرتی ہیں جہاں وہ ان کے اعتماد میں اضافہ کر رہی ہوتی ہیں وہیں اس طرح کے جو شوز ہیں لوگوں کو بڑی معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ برائیڈلز تیار ہے تو جو بیوٹیشن ہیں یہ جو خواتین ہیں ان کو چاہتی ہیں کہ اس طرح کا جو ہے برائیڈلز کا میک اپ ہو اس طرح کی جو ہے وہ اس کی ڈریسنگ ہو اور اس طرح کا ڈریس کورڈ ہو تو وہ کافی ان کو جو ہے اس طرح کے فیشن شوز سے معلومات ملتی ہے ان کو انفرمیشن ملتی ہے کہ کس طرح کا جو ٹرینڈ آج کل ان ہے کس طرح کا ٹرینڈ جو ہے وہ پرانہ ہو گیا ہے اور کس طرح کی جو لباس ہے یہ سوٹس ہیں وہ آج کل جو ہے وہ ان میں ہیں ان ہیں مارکیٹ میں اور خاص طور پر فیشن کے اندر جو ٹرینڈز ہیں وہ کس طرح کے ٹرینڈ سے چل رہے ہیں کس طرح کی جو لوگ ہیں وہ پہن رہے ہیں خاص طور پر جیسے اب سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کا جو ہے ایک اپنا لباس ہوتا ہے گرم لباس ہوتا ہے بھاری لباس ہوتا ہے وہ زیبتان کیا ہوا ہے اور اسی طرح دوسری طرف یہ جو ایڈورٹائزر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑا اہم جو فیشن شو ہوتا ہے بڑا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی پروڈکٹ جو ہوتی ہے مارکیٹ میں دکھانی ہوتی ہے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بڑا انفارمیٹیو سا ہے تو یہ ایک بڑا رنگا رنگ ملتان کے اندر فیشن شو ہوا جس میں جو ہے مارڈلز نے اپنے ریم پر جلوے بکھیرے مارڈلز سے ہماری بات ہوئی تو ان کے یہ کہنا ہے کہ جہاں یہ اس طرح کے جو شوز ہیں وہ معلومات فراہم کرتے ہیں جو شرکہ آتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ کون سا ٹرینڈ فیشن ٹرینڈ ان ہے کون سا فیشن ٹرینڈ آؤٹ ہو گیا ہے کس طرح کا جو ہے وہ لباس پہننا چاہیے شادی پہ جاتے ہیں تو کس طرح کا پہننا چاہیے پارٹی پہ جاتے ہیں تو کس طرح کا پہننا چاہیے ویسے اگر کسی تقریب میں جاتے ہیں تو کس طرح کا پہنتے ہیں تو ایک طرف ان کو کافی انفارمیشن ملتی ہے تو دوسری طرف جو مارڈلز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ پولش کرنے کا فائدہ ملتا ہے تو یہ جو فیشن شو ہے اس میں نہ صرف ملتان جنوبی پنجاب بلکہ لاہور کرایچی اسلام آباد سے بھی مارڈلز کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ شرکت کی اور اس شو کو چار چاند جو ہے وہ لگائے ہیں جی ناظرین یقیناً آج کی ویڈیو سے آپ بالکل بور نہیں ہو رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو جو ہے وہ فیشن شو کے حوالے سے معلومات فراہم کی جاری ہے فیشن شو کی ویڈیو آپ کو دکھائی جاری ہے یہ ملتان کے اندر جو ہے ایک رنگ رنگ فیشن شو ہوا ہے سال دوہزار بائس کے اندر تو اس فیشن شو کی ہائی لائٹس جو ہے وہ آپ کو دکھائے گی ہیں جس میں نہ صرف ملتان بلکہ پورے جنوبی پنجاب اور لاہور کرایچ اسلام آباد سے جو ہے وہ بڑی بڑی مارڈل نے حصہ لیا اور ریم پر واگ کی اور جو ڈیزائنر ہیں ان کے کپڑے پہن کر جب ریم پر جلوے بکھی رہے تو شرکہ نے جو ہے ان کو کافی داد دی شرکہ کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ جہاں مارڈلز کو اپنے اندر اعتماد دکھا اعتماد میں اضافہ کرتی ہیں جب وہ ریم پر واگ کرتی ہیں تو وہیں جو عام آدمی ہے جو شرکہ ہیں جو فیشن سے محبت رکھنے والے ہیں تو ان کو بھی معلومات ملتی ہے کہ کیا کیا چیزیں پہننی چاہیے کس طرح کا جو ہے وہ آج کل ٹرینڈز مارکیٹ میں انہیں کس طرح کا ٹرینڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں آؤٹ ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ شرکہ اس سے جو ہے وہ بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں اور بڑی جو ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح کا جو ہے مارڈلز نے لباس زیبتن کیا ہوئے جی ناظرین اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو دوستوں سے شیئر کر دیجئے گا بہت شکریہ